موسیقی اس میں قریب ایک کروڑ لوگوں کی جان چلی گئی اور لاکھوں لوگ گھائل ہو گئے اس یدھ کو ہم سبھی پرثم وشویدھ کے نام سے جانتے ہیں اس یدھ نے دنیا کا نقشہ اور اتحاز بدل کر رکھ دیا چار سال سے زیادہ وقت تک چلے اس یدھ کا انتھ نومبر انیس سو اٹھارہ کو ہوا اس کے بعد یدھ میں جیتی طاقتوں نے اپنے فائدے اور یدھ میں ہوئے نقصان کی بھرپائی کے لیے ہارے ہوئے دیشوں خاص کر جرمنی کے خلاف ایک سندھی کی جسے ورسائی کی سندھی کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سندھی کے تحت جرمنی پر آرثک ساماجگ سینک اور سامرک تمام طرح کی پرتیمند لگائے گئے ایک طرح سے اسے پنگو بنانے کی کوشش ہی گئی آج ورسائی سندھی کے سو سال پورے ہو رہے ہیں آج وشیش میں ہم بات کریں گے ورسائی کی سندھی کی جانیں گے سندھی کی سے جڑی ہوئی شرطوں کے بارے میں اس کے ساتھ ہی بات کریں گے پراثم وشید سے جڑے تمام گھٹنا کرموں کے بارے میں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا وشیش چار سال تین مہینے اور گیارہ دنوں تک چلے پراثم وشید میں قریب تیس دیشوں کے چھے کروڑ پچاس لاکھ سینکوں نے بھاگ لیا اور دنیا کے عدھکانش استری پورش کسی نہ کسی روپ میں اس میں شامل تھے یا پربھاویت تھے اس یودھی کی سماپتی اور ورسائی کی سندھی پر سمجھوتا ہونے تک انتراراستری اس طر پر کئی راجنے تے گھٹنا ہے گھٹی آئیے جانتے ہیں ان گھٹناوں کے بارے میں 28 جول 1914 کو آسٹریلیا کے آرک ڈیوک فرانج فرڈینین کی ہتیا سے آسٹریلیا اور سربیا کے بیچ شروع ہوا یودھ دھیرے دھیرے وشید میں بدل گیا یہ یودھ چار سال تین مہینہ اور گیارہ دن تک چلا اور آخیرکار گیارہ نومبر 1918 جرمنی اور مطر راستر کے بیچ یودھ ورام سندھی پر ہستاکشر ہوئے اور اس کے بعد یودھ سماپت ہوا اس یودھ ورام سندھی کے بعد ویڈیتا دیشوں نے پاراجت دیشوں کے ساتھ 27 سنجھوتا کرنے کے لیے سال 1990 میں پیریس میں شانتی سمیلن کا ایوجن کیا اس سمیلن کی مکھے شرطوں میں راستریتا کے سدھانتی آدھار پر راجیوں کی سیما نردھارن کرنے ویڈیتا دیشوں کو شتی پورتی دلانے اور اس تھائی شانتی ستھاپت کرنے کے اوپائیوں پر وچان کرنا شامل تھا پرثم ویشو یودھ جب ختم ہوتا ہے تو دنیا کا ایک طرح سے ریکنفیگریشن پولیٹکلی ہو جاتا ہے اور تین یہ چھے جو بڑے دیش ہیں یہ تین بڑی بڑی وچاردھاراؤں میں بڑھ کے آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ٹرپل ایڈیولوجیکل ڈیویزن ایک تو لبرل ڈیموکراتک ورلڈ ہے انگلنڈ فرانس دوسرا ہے سوشلسٹ ورلڈ جس کا کی نیترتوہ جو ہے وہ سوویت روس کے پاس ہے روس کی کرانتی ہو گئی اور تیسرا آتا ہے فیشسٹ ورلڈ جس میں کی جرمنی جس میں کی اٹلی ہے اور جاپان بھی ان کا سمرتن کرتا ہے پیریس شانتی سمیلن میں بھاگ لینے کے لیے 32 دیشوں کو بلائے گیا تھا اس میں روس اور پراجت راشترو یعنی کے جرمنی، آسٹریہ، ترکی، بولگیریہ کو آمنترت نہیں کیا گیا تھا الگ الگ دیشوں کی 70% میں شامل ہوئے امریکہ کی راشترو پتی کے ورڈرو ویلسن کے علاوہ 11 دیشوں کی پردھان منتری 12 ویدیش منتری اور کئی راجیوں کی راجنیتگیس میں شامل ہوئے اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں آم لوگ سینک، راجنیتا اور مجدو ارنیتا بھی پیریس پہنچے تھے 18 جنوری 19 کو سمیلن کا پہلا پونے ادھیویشن کا اوٹھٹن کیا گیا دراصل پیریس شانتی سمیلن میں پہنچے راشتر دھیکشو نے اپنی اپنی رائے رکھی جس میں امریکی راشترو پتی ورڈرو ویلسن کا 14 سوتری صدھانت کافی مہتی پونے تھا ویلسن نے وشو میں شانتی ستھاپت کرنے کے لیے راشتر سنگ کی ستھاپنا کی بات کہی اور اس کے بعد ہی راشتر سنگ یعنی لیگ آف نیشنز اصتیت تو میں آیا پیریس کے شانتی سمیلن میں پاچ پاراج دیش تھے اور ان کے ساتھ پاچ الگ الگ سنگیہ کی گئی یہ سب ہی سنگیہ پیریس کی شانتی سنگیہ کہلائیں ان میں جرمنی کے ساتھ ورساہی کی سنگی آسٹریہ کے ساتھ سینٹ جرمنی کی سنگی بولگینیا کے ساتھ نوئینی کی سنگی ہنگری کی ساتھ ٹریانو کی سنگی اور ترکی کے ساتھ سیولے کی سندھی کی گئی دراصل پیریس کے شانتی سمیلن میں الگ الگ سندھیوں کی ذریعے شانتی ستھاپیت کرنے کا پریاس کیا گیا پیریس شانتی سمیلن کے دوران مطر راشتروں نے ان بادھاؤں اور سمسیاؤں کا حل رہوڑنے کا پریاس کیا جس سے دوبارہ یودھ جیسی ویبھیشی کا نا جھیلنی پڑے اس سمیلن میں کئی مہتپون باتوں پر چرچا ہوئی ایسی ویوستہ کرنا جس سے بھوشی میں یودھ کی سمبھابنا نہ ہو اس کے ساتھ ہی ویشی میں شانتی بنائے رکھنے کیلئے ایک انتراثرین سنگٹن کی ستھاپنا کی گئی اس کے ساتھ ہی فرانس کی سورکشا کا سوال بھی شانتی پریشت کے سامنے پرمکھ مددہ تھا اپنی رکشا کے لئے فرانس چاہتا تھا کہ رائن ندی کے پسچم کے پردیش کو جرمنی سے لگ کر ایسے راجی کے روپ میں بدل دیا جائے جو راجنطیق روپ سے فرانس کے پربھاؤں میں رہے یودھ ختم ہو گیا یودھ میں جرمنی کی ہار ہو گئی تو اب ہار ہونے کے بعد میں کیا کیا جائے کچھ پرادیشک پریورتن کیے جائیں اپنے سوارتھوں کو بچانے کے لئے بھوشی میں اپنے ویپار کو بچانے کے لئے کیا کیا جا سکے اور فرانس کا یہ تھا کہ ہمیں ایک سرکشا ملے کہ ہمارے اوپر دوبارہ حملہ نہ ہو سکے جرمنی کی طرح سے اور پھر ایک ساتھ میں کہیں یہ بھی تھی کہ صاحب کوئی ایسا پردھان کیا جائے کہ سمسیاؤں کا سلجھاو کل کو شانتی سے ہو سکے یودھنا ہونا پڑے اور اس کے لئے وہ لیگ آف نیشنز جو ہے وہ بنائی گئی ان مددوں کے علاوہ انہیک ایسے مددے تھے جن کا پیریس کے شانتی سمیلن میں ہلڈ ہونے کی کوشش کی گئی پراثم وشو یودھ کے دوران جرمنی نے کئی راستروں کے علاقوں کو جیت کر ان پر قبضہ جمالیا پیریس سمیلن کے دوران وہ راستر جرمنی سے اپنی جیتے علاقوں کو واپس چاہتے تھے ان کی کوشش تھی کہ ان کی راسترتہ بنی رہے اس کے ساتھ ہی یودھ کے دوران افریقہ اور ایشیا میں انہیک جرمن اپنی ویشکوں پر مطر راستروں نے قبضہ کر لیا تھا ان کے ساتھ کیا کیا جائے پیریس سمیلن میں یہ بھی ایک مہت پون مددہ تھا اس کے علاوہ پیریس سمیلن میں شامل ہوئے دیشوں کے سامنے سب سے پڑی چنواتی تھی ایک ایسی ویوستہ کی جائے تاکہ جرمنی دوبارہ سے اتنا پربھامشالی نہ ہو کہ یوروپ کے شانتی کو ختم کر دے اس کے لیے وہ جرمنی کی سامرک اور سیننے شکتی کو کم کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ ہی مطر راست یودھ کی ایک شتیپورتی بھی جرمنی سے کرانا چاہتے تھے ان سب ہی مددوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ورسائی کی سندھی کو انجام دیا گیا قریب چار مہینے تک چلے لنبے چرچے کے بعد آخر کا چھ مائی 1919 کو سندھی کا انتیم مسودہ تیار ہوا اور سات مائی 1919 کو اسے جرمنی کے پرتنیتھیوں کو سوپ دیا گیا بیرو ریپورٹ راجی سب ہٹی بھی ورسائی کی سندھی نے جرمنی کی ارثی ووستہ کو پوری طرح برباد کر دیا راجنیتک اور کوٹنیتک طور پر پوری دنیا کے سامنے اس کی بیززتی ہوئی اور یہی وجہ تھی جس کے کاران آگے چل کر جرمنی میں ناجیواد اور اس کی کروڑتاؤں کو پنپنے کی زمین مل گئی اس سندھی کے ذریعے ویشوک مانچتر ڈھانچا اور جرمنی کا نقشہ بدل گیا ہم اس ریپورٹ میں جانیں گے کہ ورسائی کی سندھی میں کیا پرادھان اور ووستہ کی گئی تھی جس کا سر جرمنی کو آنے والے کئی سالوں تک جھلنا پڑا پیریس کے شانتی سممیلن میں انیک سندھیوں اور سمجھوتوں کے پراروپ تیار کیے گئے تھے ان سب ہی سندھیوں میں جرمنی کے ساتھ کی گئی ورسائی کی سندھی سب سے مہتوپونڈ تھی 230 پنوں میں چھپا ہوا یہ سندھی پتر 15 بھاگوں میں ویبھاجت تھا اور اس میں 449 دھارائیں تھی مطر راشتروں نے سب سے پہلے جرمنی کو پراثم وشویدھ کے لیے ذمہ دار اور اپرادھی بتا کر اس کے پراتیندھیوں کی غیر موجودگی میں ورسائی سندھی کا مسودہ تیار کیا مائی 2019 میں سندھی کا مسودہ جرمن پراتیندھیوں کو سوپ دیا گیا اور انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر جرمنی اس پر ہستاکشر نہیں کرے گا تو اسے یدھ کرنا پڑے گا پہلے وشویدھ میں پراغت جرمنی نے 28 جون 1919 کے دن ورسائی کی سندھی پر ہستاکشر کیے سندھی کے مادھیم سے اس کے ادھیکاروں کو سمت کر دیا گیا تھا ورسائی کی سندھی کے تحت کئی ویوستھائیں کی گئی جن میں پرادیشک ویوستھائیں سینک ویوستھائیں اور آرثک ویوستھائیں پرمکتی پرادیشک ویوستھائیں کی بات کریں تو جرمنی کو علساس لورین کی پرانت فرانس کو دینے پڑے نم نرمیت راشتر بیلجیم پولین اور چکسلو باکیا کی سوطنترتا اور پرہوسطتہ کو جرمنی نے مانیتا دی جرمنی کو اپنے اپنیویشوں پر سارے ادھیکار مطر راشتروں کو سوپنے کے لیے مجبور کیا گیا ان اپنیویشوں کو مطر راشتروں میں باٹ دیا گیا چین کے شانتوں شیطر میں جرمنی دوارا سبھی ادھیکار جپان کو سوپ دیا گیا رائن ندی کے بائیں تٹ پر اور پچاس کلومیٹر دائیں تٹ پر پوری طرح نرستر کرن کر دیا گیا تاکہ اس شیطر میں جرمنی کسی پرکار کی کلا بندی نہ کر سکے پولین کا سمدر تٹ سے سمبند اسطح پت کرنے کے لیے جرمنی کو ڈیجنگ بندرگاہ راشتر سن کے سنرکشن میں چھوڑنا پڑا جرمنی کا میمل بندرگاہ لیتھوانیا کو دے دیا گیا رائن لینڈ پردیش میں اگلے پندرہ سال تک مطر راشتروں کی سینائیں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا جرمنی کے سارے پردیش پر راجنیتک ستہ کو جرمنی کی ہی مانی گئی لیکن اس کی شاسن ویوستہ راشتر سنگ کے ایک آیوگ کو سوپی گئی سار گھاٹی دوہن کے لیے فرانس کو دے دی گئی اتریش لے سونگ ڈینمارک کو دے دیا گیا جرمنی سے بیلجیم کو مال میری یوپین اور مارسنیت ملے جرمنی نے پہلے روس سے ایک بڑا بھاگ چھین کر اپنے راجن میں ملا لیا تھا لیکن ورسائی کی سندھی سے اس بڑے حصے پر لاتفیا ایسٹوویا اور لیتھوانیا کے ستھاپنا کی گئی جرمنی کے اوپر جرمنی کے خلاف ورسائی کی سندھی لادی گئی تھی جرمنی ایکنومکلی ڈیویلپ نہیں کر سکتا تھا اس کی اپنی کوئی انڈپینڈن فورن پولیسی نہیں تھی اس کی اپنی سوورینٹی سمپربھتہ ہے وہ بھی کافی کمزور ہو گئی تھی وستطہ ایک سوورین سممان جنک دیش کی طرح لگتا نہیں تھا کہ جرمنی کا ڈیویلپمنٹ کی گئی کہ بارہ سال تک جرمنی کے تھلسینہ ایک لاکھ سے ادھک نہیں ہوگی جرمنی کی اور سے یدھ سامگری کے نرمان اور آیات پر پرتیبند لگا دیا گیا جرمن نوسینہ نے پندرہ ہزار ادھکتم سینک رکھنا نشت کیا کیل نہر کو انتراشتری گھوشت کیا گیا جرمن بائیو سینہ کو بھنگ کر دیا گیا رائن شیطر کا آسینی کرن کر دیا گیا آرثک ویوستہ کے تحت پہلے وشویدھ کا اتردائی توجہ جرمنی پر تھوپا گیا جرمنی پر شتی پورتی کے لیے پانچ ارب ڈالر مطر راشتروں کو دینے کا بوجھ ڈالا گیا اپنی ویشوں میں لگی جرمنی کی ساری پونجی زپت کر لی گئی جرمنی کو ایک نشت ماترہ میں فرانس اٹلی اور بیلجیم کو کوئلے کی آپورتی کرنے کو کہا گیا جرمنی کے 1600 یا اس سے ادھک ڈنبھار کشمتہ والے سب ہی ویعاپارک جہاز مطر راشتروں کو سوپے گئے جرمنی کو اتنا نیچے دبا دیا کہ جرمنی کے اندر جو اس کے بعد ہالات ہوئے جو آرطک ستتھی آئی جو مندی آئی سارے اس کی اس کے اوپر رییکشن ہونا شروع ہوا تو اس پہ جو نیتر تو آتا ہے کہ وہاں کے اس ستتھی سے باہر نکالنے کے لیے تو اس میں وہ ہٹلر نکال کر آتا ہے پھر جات آت طریقے سے اس کے علاوہ جرمنی کے سمرات ویلیم دویتی کو یدھ کے لیے دوشی ٹھہر آیا گیا اور اس پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا گیا حالان کی ایسا ہو نہیں پایا جرمنی کی پرمک ندیوں کو انتر راشتر گھوشت کر دیا گیا برسائی کی سندھی کے زریعے جرمنی کو راجنی تک آرث اور سینی درشتی سے پنگو راشتر بنا دیا گیا اس سندھی سے جرمنی کے کل شیطر فل کا آٹھ وا حصہ کم ہو گیا اور ستر لاکھ جن سن خیال بھی کم ہو گئی اس کے سارے باد میں ہٹلر اور آنیا جرمن لوگوں نے اسے اپمان جنک مانا یہی کارن تھا کہ یہ سندھی دویتیا وشو یدھ کے کارنوں میں سے ایک بن گئی بیورو ریپورٹ راج سب تیوی بیس وی صدی کے دوسر دشق میں ایک ایسی جنگ چڑی جس نے دنیا کا نقشہ حلیہ اور اتحاس سب کچھ بدل کر رکھ دیا پرثم وشو یدھ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 کے بیچ لڑا گیا آئیے نظر ڈالتے ہیں اس یدھ سے جڑے کچھ پرموگ گھٹنا کرمو پر پرثم وشو یدھ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 کے بیچ لڑا گیا یہ یدھ دنیا کے تین مہادویب یوروپ ایشیا اور افریقہ کے بیچ جل تھل اور آکاش میں لڑا گیا اس یدھ کی پھویتہ کا اندازہ اسی سے لگا جا سکتا ہے بیماریوں اور کپوشن جیسی گھٹناوں سے بھی لاکھوں لوگ مرے آٹھ لاکھ سینک تو لاپتہ ہو گئے چار سال سے زیادہ چلے اس یدھ میں قریب آدھی دنیا ہنسا کی چپیٹ میں چلی گئی اس میں بھاگ لینے والے دیشوں کی سنکھ اس کا گشتر اور اس سے ہوئی کشتی کے ویاپک آکڑوں کے کارن ہی اسے وشوید کا نام دیا گیا تیس سے زیادہ دیشوں نے پراثم وشوید میں حصہ لیا دیشوں کے بیچ میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے پرتی distrust تھا اور تیسرا یہ کہ ایک نیا 20 سدھی میں ایک global domination کا ایک نیا agenda نکل کے آتا ہے تو ان تینوں کے پرانام سروب جو ایک نئی کچھ ایسی ایک چھوٹی سی گھٹنا ہوتی ہے وہ مرڈر کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک چین ایونٹ کی طرح چیزیں ہوتی ہیں کوئی دیش ادھر شامل ہوتا ہے اس کو اس سے ڈر ہے تو دوسرا جو ویروضی ہے وہ دوسرے خیمے میں چلا جاتا ہے تو دھرے دھرے دنیا کے اور خاص طور سے یورپ کے بہت بڑے حصے جو ہیں راشٹ میں روس فرانس بریٹن امریکہ اور جاپان شامل تھے امریکہ اس ید میں سال 1917 میں شامل ہوا دھری راشٹ میں آسٹری ہنگری جرمنی اور آٹومن سامراج شامل تھے 28 جون 1914 کو آسٹری کی اتراد دھکاری اور راج کمار آرچ ڈیوک فرڈین اور ان کی پتنی کی ہتیا بوسنیا کی راز دھانی سارا یہ وہ میں کر دی گئی آسٹری نے اس کے لیے سربیا کو دو شی ٹھر آیا اس کا بدلہ لینے کے لیے آسٹری نے ٹھیک ایک مہینے بعد 28 جولائی کو سربیا کے خلاف یدھ کا اعلان کیا بعد میں اس مسئلے کو لے کر وشی یدھ کی شروعات ہو گئی اور ان دیش بھی دیرے دیرے دونوں کٹوں میں شامل ہوتے گئے یہ پرسن وشی دی سے پہلا ایک modern warfare ہے دوسری اس کی وشیشتہ یہ ہے کہ ایک پہلی ایسی لڑائی ہے جو صرف سپاہیوں دوارہ نہیں لڑی جا رہی ہے جس میں جنتا کی بھی لڑی جا رہی ہے یہ لڑائی سماج کے بھی تر میں لڑی جا رہی ہے پورا کا جیس سماج لڑ رہا ہے تو یہ national wars ہیں modern warfare کا یہ ایک feature ہے اور تیسرا یدھ کا یہ feature ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر modern technology کا استعمال ہوتا ہے اور بہت ساری یدھے کے دوران جرمنی نے روس کے خلاف ایک اگست 1914 کو یدھے کی گھوشنا کی جرمنی نے اپنی سیناؤں کو لام بند کرنا شروع کیا حالانکہ تدکال جرمن آکرمن روس پر نہیں بلکہ بیلجیم اور فرانس پر ہوا فرانس سرکار نے خطرے کو بھامتے ہوئے پہلے ہی لام بند کا آدیش دے دیا تھا تین اگست 1914 کو جرمنی نے فرانس کے خلاف یدھ کی گھوشنا کر دی جرمنی کی سینہ چار اگست کو فرانس پر حملہ بولنے کے لیے بیلجیم میں گھوش گئی اور اسی دن بریٹن نے جرمنی کے ساتھ یدھ کرنے کی گھوشنا کر دی اب دھیرے دھیرے یدھ کا وستار ہونے لگا انگلین پراثم وشو یدھ میں آٹھ اگست 1914 کو شامل ہوا کئی دوسرے دیش جلد ہی یدھ میں شامل ہو گئے جرمنی کے خلاف یدھ کی گھوشنا کر دی وہ بریٹن کے ساتھ ایک سمجھو میں شامل ہوا جاپان کا مکھ لکش صدور پورو میں جرمنی کی علاقوں پر قبضہ کرنا تھا اب تک بریٹن کا پرانا سہیو کی پرتکال بھی یدھ میں شامل ہو گیا 1915 میں اٹلی نے آسٹریہ کے خلاف یدھ کی خوشنا کر دی بریٹن اور فرانس نے اٹلی کو آسٹریہ اور ترکی کے کشیطروں کو دینے کا وعدہ کیا تھا بعد میں رومانیا اور یونان بھی بریٹن فرانس اور روس کے ساتھ آگئے بلگاریا نے جرمنی اور آسٹریہ کا ساتھ دیا بلگاریا کو سربیہ اور یونان کے کشیطروں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا ترکی نے نومبر میں روس کے خلاف یدھ کی گھوشنا کر دی وہ جرمنی اور آسٹریہ کی اور سے یدھ میں شامل ہوا دنیا کے دوسرے حصوں کے کئی دوسرے دیش بھی یدھ میں شامل ہوئے امریکہ اس یدھ میں پریبے تین سال بعد شامل ہوا جرمنی کے یو بوٹ کے ذریعے انگلینڈ کے لوسی تانیا نامک جہاز کردوبانے کے بعد 6 اگست 1917 کو امریکہ پرثم وشو یدھ میں شامل ہوا لوسی تانیا جہاز پر مرنے والے 153 لوگوں میں 128 لوگ امریکی تھی گریٹ وار اس لیے بھی تھی بہت سارے باقی دیش بھی اس میں شامل ہو گئے جیسے بھارت کا کچھ لینا دینا گیا تو پہلی بار بھارتی لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پہ اس طرح سے کسی یدھ میں حصہ لیا تو ایک بیسویں شتابدی کا پہلا اور بہت بہت بڑا یدھ تھا پہلے وشو یدھ کی شروعات میں جرمنی کی جیت ہوئی لیکن بعد میں حالات بدلنے لگی جرمنی نے کئی ویاباری جہازوں کو ڈبایا حالان کی بعد میں برٹن فرانس اور امریکہ کی طاقت کے آگے جرمنی کمزور ہوتا گیا جولائی 1918 کے بعد مطر دیشوں کی سیناؤں نے جرمنی کو کئی جگہوں پر پراست کیا اس کے بعد جرمنی اور آسٹریہ کی گزارش پر 11 نومبر 1918 کو یدھ کی سماپتی کی ہوشنا کی گئی अब چلتے چلتے نظر ڈالتے ہیں ان حالات اور کارون پر جن کی وجہ سے پر 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 بھی پھیل چکی تھی یوروک کے جتنے بھی دیش تھے وہ چاہتے تھے کہ افریقہ اور ایشیا میں ان کے اپنیویش زیادہ سے زیادہ پھیلیں پراثم وشویتے کے لیے ذمہ دار کارنوں میں سے ایک ہے راشترواد کی بھاونہ خاص کر بالکن دیشوں میں ابرے راشترواد نے پراثم وشویتے کے لیے چنگاری کا کام کیا آٹومن سمراجے اور آسٹرو ہنگری سمراجی کے پرابط میں رہنے والے بالکن دیشوں نے آزادی کے لیے کوششیں شروع کر دی تھی بسمارک نے ایک سنتولن بنا کے جرمنی کے اندر رکھا ہوا تھا تارہ سو سنتر میں جرمنی کا ایک ہی کرنے کے بعد سے لیکن ویلیم ٹو نے جو جرمنی کا راجہ تھا اس نے جو نیتیاں اپنا ہی تھی ان نیتیوں کی وجہ سے انگریز اور یہ لوگ کافی تریڈنڈ فیل کرتے تھے جیسے بسمارک کا یہ ماننا تھا کہ میں لینڈ ریٹ ہوں وہ نیوی کا ایکسپینشن نہیں کر رہا تھا نو سینہ کا ویلیم ٹو نے نیوی کا ایکسپینشن کیا بسمارک نے اپنیویش نہیں بنایا تھے جرمنی کے ویلیم ٹو نے اپنیویش بنانے شروع کیے گپت سندھیوں کو بھی پراثم وشوید کا ایک بڑا کارن مانا جاتا ہے یہ گپت سندھیاں یوروپ کے دیشوں کے بیچ میں شکتی سنتولن کے لیے ہوتی تھی اس طرح کی پہلی پرموک سندھی 1882 میں ہوئی یہ سندھی آسٹرو ہنگیریان سامراج جرمنی اور اٹلی کے بیچ ہوئی تھی جبکہ دوسری پرموک سندھی 1904 میں فرانس اور بریٹن کے بیچ ہوئی تھی 1907 میں اس سندھی میں روس بھی جڑ گیا گپت سندھیوں کے ذریعے الگ الگ دیشوں کا کٹ بندھن بننے لگا سینیگرن اور ہتھیاروں کی ہود نے دنیا کو دو خیموں میں بانٹنے کا کام کیا بریٹن اور جرمنی میں عوڈیوگے کرانتی سے تیزی سے وکاس کا راستہ ساف ہوا ان دیشوں نے اپنی سینیک شکتی کو چرم تک بہنچانے کی بھرپور کوشش کی مشین گن کا عوشکار بھی اس سمیہ ہوا تھا اور پہلی بار پرثم وشوید میں ہی مشین گنوں کا اپیوگ کیا گیا تھا اس کے علاوہ بڑے بڑے جہاز بنائے گئے جن پر اتیادھونے قسم کی بندوں کے لگائیں گئی تھی اسی وشوید میں پہلی بار بریٹن نے ٹینک کا استعمال کیا تھا یوروپ ہی نہیں دنیا بھر میں سین شکتی کے وکاس کا ایک نیا دور چل پڑا تھا بسمارک نے اٹھارہ سو اکتر میں انتالیس چھوٹے چھوٹے جرمن باسیوں کے راج کو ملا کر جرمنی نام کے ایک بڑے دیش راج کا گٹھن کیا فرانس کو ہرا کر بسمارک نے فرانس کے ہی پردیشوں ایلساس اور لورین پر جرمنی کا دھکار ستھاپیت کیا تھا فرانس جرمنی سے اپنی اس پراجائے کا پرتیروت لینا چاہتا تھا 1882 میں فرانس پر بھائے قائم کرنے کے لیے بسمارک نے اوشٹریہ اور اٹلی سے سندھی کی اس سندھی سے جرمنی کی استثیتی کافی مضبوط ہوئی اور فرانس کو ہر سمائے جرمنی کے آکرمن کا بھائے بنا رہا 1890 میں بسمارک کے پتن کے بعد وہاں کے سمرات ویلیم کیسر دوتیہ نے جرمنی کو سنسار کی شریشتتم شکتی بنانے کی چھاپالی اس میں سامراجی وزدار کی بھاونا کا عودہ ہوا جرمنی کے اس بڑھتے پرابہ کو کم کرنے اور شکتی سنتولان ساتھنے کے لیے برٹین نے روس اور فرانس سے سندھی کی جرمنی کا اپنے سامراجی کا وزدار کرنے کے لیے پورو کی اور دھیانہ کرشت ہوا جرمنی نے ترکی سے مطرتہ کی اور وہاں اپنے پرابہ کا وزدار کیا اس نے بالکن پرائیدوئیت میں اوشٹریہ کی نیتی کا سمرتھن کر روس کی نیتی کا اور بالکن راجیوں کی راشتریہتہ کی بھاونا کا ویروت کیا بشمارک نے کبھی پورو کی طرح نظر نہیں ڈالی تھی ویلیم نے کہا مجھے پولیسی ان دا ایسٹ تو نتیجہ یہ تھا کہ جب جرمنی نے ان شیطروں کے اندر اپنا پرابہ بڑھانے کی کوشش کی چاہے ہو سودرپور رہا ہو چاہے مللیس رہا ہو چاہے نوشینک سکتی ہو تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ایک جو ہے ایک ایسا وہ بننا شروع ہو گیا تھا کہ پرتیس پردہ انگریزوں کو یہ لگ گئی کہ ہماری پرتیس پردہ میں اب ایک یورپیئے شکتی آ کر کے کھڑی ہو گئی ہے ان سب کارنوں سے جو حالات بنے اس سے دنیا کے تمام دیش 1914 کے آتے آتے تک پراثم وشیویتھی کی تہلیس پر کھڑے تھے بس اب ایک چنگاری کی ضرورت تھی 1914 میں سارا یوو میں آسٹریلیا کے اترادھی کاری آرچڈیوک فارڈینینڈ کی ہتیا نے اس چنگاری کا کام کیا اس گھٹنا کو پراثم وشیویتھ کا تدکالک کارن بھی کہا جاتا ہے جب نومبر 1918 میں پراثم وشیویتھ ختم ہوا دنیا کے سامنے تباہی اور نقصان کا وہ منظر تھا جسے اب تک کبھی نہیں دیکھا گیا چار بڑے سامراج روس, جرمنی, آسٹریہ ہنگری اور آٹومن سامراج کا انتھ ہو گیا امریکہ سپر پاور بند کرو بھرا یوروپیئے مہادویپ میں پرچلت ایک تندر اور راج تندر ختم ہو گیا جنوری 1919 سے جنوری 1920 کے بیچ کئی دور میں پیریس میں ویجائے دیشوں کا سممان ہوا اس میں پراجت دیشوں پر لاغو کی جانے والی شانتی کی شرطوں کو تیار کیا گیا اس سے ہی لیگ آف نیشنز کے نرمان کا راستہ ساف ہوا جرمنی کو 28 جون 1990 کے دن ورسائی کی سندھی پر ہستاکشر کرنے کے لیے مجبور کیا گیا اس سندھی سے جرمنی کو اپنی بھومی کی ایک بڑے حصے سے ہاتھ دھونا پڑا دوسرے راجیوں پر جرمنی کے ادھیکار کرنے پر پابندی لگا دی گئی ان کی سینہ کا آکار سیمت کر دیا گیا اور بھاری اکشتی پورتی تھوپ دی گئی 1921 تک جرمنی کے مطر راشتروں کو پانچ ارب ڈالر دینے کو کہا گیا بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی موسیقی 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 موسیقی